رہے ہیں پیس ٹی وی اردو امنکا پیغام انسانیت کے نام سنها لنحس في عماقنا عماقنا الإيمان كم من فؤاد كم حناد بس وقت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرتعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعه وَبِّشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلِ الْعَقْضَةً مِنْ لِسَانِي وَفْتَهُمْ قَوْلِي السلام علیکم ناظرین آسان فہم قرآن کا ہم ساتھ ماں سبق لیتے ہیں جس میں ہم صورت العقل پڑھیں گے اور گرامر بھی اور کچھ مقاطع تعلیم بھی ہم کہیں گے اس سبق میں بھی پندرہ الفاظ عیسی آئے ہیں جو قرآن کریم میں ایک ہزار اکس ساٹھ بار ہیں تقریباً ستتر الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں بائیس ہزار بار آئے ہیں بائیس ہزار بار پچھیس پرسنٹ کا مارک راس ہو چکا ہے ہمارا صرف سات اسباق میں پہلے ہم صورت لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْر وَالْعَصْر زمانِ قَصْر قَصْمِ زمانِ وَالْعَصْر یعنی قَصْمِ زمانِ مَانِ وَالْعَصْر اِنَّا اِنَّا قَصْمِ زِيشَر اِنَّا اللَّهُ مَعَصْر اِنَّا اِنَّا بِشَر اِنَّا الْإِنسَان بِشَكْ اِنسَان لَفِي خُسْر فِي کا مطلب خسر خسارہ خسارہ میں لَفِي خُسْر البتا خسارہ میں اِن دیر خسارہ میں یقینا خسارہ میں اِلَّا سیوائے سیوائے کیسے ہاتھ رکھیں گے آپ بہترین مثال دیجئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سیوائے اللہ کے اللہ کا مطلب بھون جائیں لا الہ الا اللہ یاد کر لیں آپ نہیں کوئی معبود سیوائے اوہ اللہ کا مطلب سیوائے یہ ٹکنیک ہے مانے جو ہے آپ کو کئی الفاظ کئی جملے آتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں بے شمار جو ہے ٹکڑے دعائیں سب کو پکا کر لیجئے یہی شارٹ پورٹس کا راز ہے اور اس سے جو ہے اپنی عمارت کھڑی کیجئے فہم قرآن کی بہت آسان ہے اللہ سوائے اللہ ان کے جو آمنوا ایمان وعملوا اور آمن کی الصالحات ایک وتواسو اور ایک دوسرے کو وسیعت کی اردو کا لفظ وسیعت اسی روٹ سے نکلا اسی مادے سے نکلا ہے ایک دوسرے کو وسیعت کی وتواسو ایک دوسرے کو وسیعت کی بالحق حق کی وتواسو ایک دوسرے کو وسیعت کی بسبر سبر کئی الفاظ اردو کے اس میں عصر عصر اردو کا لفظ ہے جیسے عصر ہم کہتے ہیں عصر حاضر یہ زمانے کا اس وقت کا زمانہ عصری علوم موجودہ علوم عصر قدیم عصر جاہلیت اور عصر یا زمانہ انن الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہیں اننا معلوم ہے آپ کو انسان معلوم ہے لَا سیکھا ہم نے کان سیکھا اس سے پہلے لَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ اَفْلِذِكْرَ وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ یہ لَا یعنی البتہ کے مفہوم میں ہم نے اس سے پہلے سیکھا لَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ اَفْلِذِكْرَ اور لَقُمْ دِیْرُقِ وَلِيَدِينَ تھا وہ حرپ جر کے طور پر لیے تھا وہ لَا اور لی لیے تو مختلف جو ہے الفاظ کے حروف مختلف معنی بھی ہماری اردو میں بھی ہیں یہ کوئی عربی کا ہی مسئلہ نہیں ہے کیا عربی کا ہی کی خصوصیت نہیں ہے جیسے سونا سونا یہ سونا بھی ہے سونا کسی نے ہم سے پوچھا یہ لی اور لی کا کیا تعلق ہے یا زہابہ اور زہب سونا ہے زہب گیا ہے تو اس کا کیا تعلق ہے ہم نے کہا وہ زہابہ اور زہب ان کا وہی تعلق ہے یہ سونے میں ہے اور یہ سونے میں ہے کوئی تعلق نہیں ہے بس زبان ہے اور ہر زبان کی اپنی خصوصیت ہے لَفِي خُسر البتہ خسارے یقین خسارے میں الا اللہ تعالی نے کہا چار ان کے اندر کام ہو کیا چاہت آمنو عملو الصالحات تواصو بالحق تواصو بالسر ایمان عمل صالح تواصو بالحق تواصو بالسر ایمان عمل صالح تواصو بالحق تواصو بالسر صرف ایمان کافی نہیں ہے اس کے ساتھ عمل صالح چاہیے عمل صالح چاہیے اور یہ تو کافی نہیں ہے ہمارے پاس اردو میں مقولہ ہے کہتے ہیں بھائی کیا اللہ ولی ہے کسی کے لینے میں نہ دینے میں ارے لینے میں نہ دینے میں تو پورا خسران میں اس لیے کہ ہر دو کیسے کرے گا سیسے کرے گا یہ دو تواسب الحق ایک گوسرے کو وسیعت کرنا یہ تو لینے دینے کی بات ہے اس پر جانا اس کے پاس جانا اس سے ملنا اس سے ملنا یہ تواسب حق ہے حق حق کی وسیعت کی حق کہاں پر کرملے گا حق قرآن و سنت میں حق اور صبر یعنی اس پر چلتے ہوئے اس پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کو ہم صبر کی وسیعت کریں صبر تین قسم کا صبر ہے صبر صرف ہمارے پاس اردو میں تکلیفوں کا صبر ہی صبر ہے تکلیفوں پر صبر ہی صبر ہے صبر اطاعات پر صبر ہے پجر کی نماز پڑھنا ہے نیند آ رہی ہے لیکن صبر صبر ہوں گناہ سے بچنے پر صبر ہے اٹراکشن ہے ساری دنیا کھینچ رہی ہے صبر ہوں میں چاہیے نہیں صبر گناہ سے بچنے پر صبر اور تکلیفوں پر صبر ہے تو دین پر چلتے ہوئے تواصلی بالحق ہند جب آپ کسی اپہیں ایک دوسرے کو انکریج کریں چاہے وہ نماز سے شروع ہو نماز پڑھا کیجئے میں آپ کو اٹھاتا ہوں فجر میں یا فون کر دیتا ہوں یا ملتا ہوں گھر پہ آگے کھٹا دیتا ہوں یا اس سے آگے قرآن پڑھنے کے لیے کہ بھئی اللہ کا کلام ہم کو جاننا چاہیے یا اس سے آگے دعوت کا کام کرنے کے لیے اس کے لیے تواصل بڑھا اور اس میں جو مشکلات پیش آئیں اس کے لیے صبر کی تلقیم کرنا اللہ تعالیٰ نے یہاں چار بار چار بار تاقید کی ہے چار مرتبہ تاقید کی ہے اب میں گزارش کرتا ہوں ہمارے قاری عمران سے کہ وہ آئیں اور آپ سورہ العصر کی پریکٹس کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفي خسر والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواقوا وحکول للحق وتواقوا بالصبر فرحیق تکڑے تکڑوں کے ساتھ ایک ایک لفظ کے والعصر ان الانسان لفي خسر والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواقوا بالحق وتواقوا بالصبر وتواقوا وتواقوا بالصبر جزاكم اللہ خیر اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف نظرین یادر اخیر